باپ تین دیکھو باپ نے ہم سے ایک ایسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا عجیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ وہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں جو کوئی اس میں قائب رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو کوئی گناہ کرتا ہے اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے اے بچوں کسی کے فریم میں نہ آنا جو راستبازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راستباز ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹھائے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں جو کوئی راستبازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسری سے محبت رکھیں اور قائن کے مانیندنا بنے جو اس شریعت سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے اے بھائیوں اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہوئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں کیوں محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی ہم نے محبت کو اسی لیے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریکھ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائے کے ذریعے سے بھی محبت کریں اس سے ہم جانیں گے کہ حق کہیں اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اے عجیزو جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یوسو مسیح کے نام پر ایمال لائیں اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے معافق آپس میں محبت رکھیں اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے اور اسی سیانی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے